ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح سے تیاریاں کریں گے ہم کو یہ چیز خریدنی ہے وہ چیز خریدنی ہے یعنی تمام ہی طرح کی باتیں تو ایسے میں چاہیں وہ چھوٹے بچے ہو چاہیں وہ ہمارے گھر کے بزرگبار ہو تمامی لوگ اپنا بجل رہتا ہے اور عید الفطر وغیرہ پر عید الفطر وغیرہ کے موقع پر وہ لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ملہا اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ لوگوں سے یعنی تمامی لوگوں سے ملک کے مختلف علاقوں سے لوگوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ غریبوں کی بھوک مٹانے پر خرچ کریں عید کا بجل کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے کیا حالات ہیں ایک ایسی بیماری جس کو ہم کورونا وائرس کے نام سے چانتے ہیں اس کو لے کر کہ ہر وہ شخص اس وقت پریشان ہے جو کی محنت مزدوری کرتے ہیں اس کے بعد کہیں جا کر کہ دو وقت کا ان لوگوں کو کھانا نصیب ہوتا ہے ایسے میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ان غریب ان بے سہارا ان یتیم لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے بیچ مسلمانوں سے عید کے خرچ کا بجل غریبوں کی مدد کرنے کی گجارش کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پریشانی کے اس دور میں اپنی خوشی کے ساتھ غریبوں کی بھوک پر بھی دھیان دیا جائے اس چیز کا بھی خاص طور سے خیال لکھا جائے ہم یہ نہیں کہتے کہ دو یا چار یا پچاس ہزار روپے خرچ کی جائیں آپ لوگوں کا جو بجٹ ہے اس حساب سے آپ ان غریب لوگوں کی مدد کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی اس عید میں شامل ہو سکیں کیونکہ غریبوں کی بھوک پر بھی آپ لوگ کو دھیان دینا بہتی زیادہ ضروری ہے اور صحیح معنی میں اگر بات کی جائے تو عید الفطر تب ہی مکمل ہوگی جب ہر شخص خوش ہوگا اور اس مہاماری سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے جو لوگ غریب ہیں جن لوگوں کو اس چیز کی واقعی میں ضرورت ہے جن کا کہیں سے کہیں تک کوئی سہارہ نہیں تو ایسے میں آپ لوگ جو ہیں ان کا سہارہ بنیے ان کی مدد کیجئے کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کے شہرے پر جو خوشی آئے گی یقیناً آپ لوگوں کی عید الفطر سے بڑھ کر کے وہ عید ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ کی مدد سے کسی شخص کی عید ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے بہتی زیادہ خوشی کی بات ہے تو آپ لوگوں چاہیے کہ عید الفطر کے اس موقع پر ان غریب ان یتیم ان بے سہارہ لوگوں کی مدد کیجئے جن کا کہ کوئی سہارہ نہیں ہے جن کا کہ بلکل ہی کافی بیڈ کنڈیشن ہے تو آپ لوگوں چاہیے کہ عید الفطر سے پہلے پہلے جو آپ کا بجٹ ہے اس بجٹ سے ان لوگوں کی مدد کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی اس خوشی میں شامل ہو سکیں ہاں یہ بات تو تمامی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری مذہبتوں وغیراؤں کو بد کر رکھا ہے اور اس کو لے کر کے ہر شخص اتنا زیادہ خوش نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان غریب لوگوں کی مدد کریں تاکہ معلہ تعالیٰ ان لوگوں کی مطلب عید اچھی طرح سے ہو جائے تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی اپیل کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر یہ اپیل اچھی رہ گی ہو تو اس کو دل کھول کر کے شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ جواہ خیر